دوستو آج کی ریلی بڑی مشکلوں کے بعد کامیاب ہوئی اور کامیابی کے منزل تک پہنچانے کے لیے مشتاق ملک صاحب نے جو رول ادا کیا میں آج ایک شیر ان کی نظر کرنا چاہوں گا کہ آنہیوں کے ارادے تو اچھے نہ تھے یہ دیا پھر بھی جلتا ہوا رہ گیا دوستو میں انارسی سی اے کے بارے میں بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا میں آج اس ہزاروں لاکھوں کے مجموعے کو گواہ بنا کر جس میں دلیت ہیں جس میں سکھ ہیں جس میں ہر قوم کا آدمی ہے مسلمان ہے اس کو گواہ بنا کر ایک بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اب معاملہ انارسی کا نہیں ہے اب سی اے کا معاملہ نہیں ہے اب اس ملک میں یا تو آر ایس ایس رہے گی یا مسلمان رہے گا اب اس ملک میں یا تو آر ایس ایس رہے گی یا پھر دلیت رہیں گے اب اس ملک میں یا تو آر ایس ایس رہے گی یا بھیم سینہ رہے گی ہم نے فیصلہ کر لیا ہے دوستو اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہوں آج کی ریالی کو ناکام بنانے کے لیے جتنی کوششیں ہوئیں میں پولیس پر انزام نہیں دوں گا انجنی کمار صاحب ایک انتہائی نائس تاریخ میں ایسا کمیشنر نہیں ملا لیکن لیکن ان کے اوپر جو آرڈر دے رہے ہیں وہ لوگ ان کو ہم جانتے ہیں کیسی آر صاحب آپ نے ٹویل پرسنٹ ریزرویشن کے لیے خاموشی اختیار کی ہم خاموش رہے آپ نے ٹریپل طلاق کے لیے دعید کی ہمارے لیڈر خاموش رہے لیکن اب انار سی کے لیے آپ کی خاموشی یہ بی جے پی سے ہاک ملانے کا کھلا ثبوت ہے کیسی آر صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے آپ سے پہلے چندرہ بابو نائیڈو آپ سے کہیں زیادہ انٹیلیجنڈ آدمی تھا لیکن بشیر و تین بابو خان کے مرہوم کے منع کرنے کے باوجود اس نے جا کے بی جے پی سے جب ہاک ملایا آج نائیڈو کا حشر دیکھ لو آج یہ وہ بارٹی ہے جو اپنے وفاداروں کو پیچھے سے چھرا مارنے والی ہے اڈوانی کا حشر دیکھو مرلی منوہ جوشی کا دیکھ لو حشر آپ کا کل یہ حشر ہونا پائے آپ سمجھتے ہیں آر ٹی سی یونین کو جس طرح بیبس کیا ان دلیتوں کو ان مسلمانوں کو بیبس کریں گے غلط قیمی ہے آپ ووٹ مانگنے بہت جلدی ہمارے پاس آنے والے ہیں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ این آر سی کی خاموشی آپ کو کتنی مہنگی پڑے گی میں اس موقع پر موڈی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں امیت شاہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آرے سے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پہلی مرتبہ ہندو مسلمان دلیت سب کو متعید ہونے کا موقع دے دیا آج تک یہ ہوا کہ آپ نے مسلمانوں کے خلاف گورک شاہ کیا بابری مسجد کے رئیب بہت سارے کام کیے دلیتوں کو اور ہندووں کو یقین دلایا اب رام راج آ جائے گا اب ہندو راج راج آ جائے گا آپ کی بات پہ اعتبار کر کے دلیتوں نے شیڈل کاز شیڈل ٹرائپس نے سب نے آپ کو جی ایس ٹی کے باوجود آپ کو نوڑ بندی کے باوجود ووٹ دیا کہ رام راج آ رہا ہے لیکن آج آج دلیت ہندو سب سمجھ چکے ہیں یہ رام راج کے نام پہ دھوکہ بریپسٹ پارلیمنٹ میں پہنچ رہے ہیں رام راج کے نام پہ میں ڈریکولیٹ میں کا سٹیفیکٹ پروڈیوس کر رہا ہے رام راج کے نام پہ ہم نہیں کہتے کہ بی جے پی میں ریپسٹ ہیں لیکن سارے ریپسٹ بی جے پی کے کیوں ہیں دوستو میں ریکوست کر رہا ہوں بی جے پی سے تم منو سمرتی اب لے کر آؤ جب ہندو دلیت سارے پڑھیں گے کہ یہ کیا خانون ہے جو انسانوں کو انٹچے پل میں دلیت میں حقیر ذاتوں میں تقسیم کرتا ہے ہم نہیں کل یہ سارا ہندوستان تمہارے خلاف ہوگا میں آخری میں ایک بات کہوں گا دوستو پاکستان ہم نہیں جائیں گے سنیے یہ آر ایس ایس ازرائیل جائے گی یہ وہاں کی نسل ہے یہ جانتے ہیں کہ مسلمان اس ملکہ سلد اشواسی ہے یہی مسلمان جو کبھی دلیت تھا رڈی تھا راو تھا ان کے باپ دادا نے اسلام خبول کر لیا ہم اس ملک کے لوگ ہیں اس لیے ان کو دشمنی ہے ہم پاکستان نہیں جائیں گے اسرائیل یہ جائیں گے ہم پاکستان کو ہندوستان میں لائیں گے ہم بنگلہ دیش کو دوبارہ ہندوستان میں لائیں گے ہم آورنگزیب نے جو اکھنڈ بھارت دیا جس کو تم نے تکڑے کیا ہم اس کو اکھنڈ بھارت بنائیں گے شکریہ دوستو ہم پاکستان کنڈ بھارت بنائیں گے موسیقی